الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین آج کے درس میں ایک بات جو نکاح کے موقع پر بہت سارے مسلمان مسلمانوں کی ایک اکثریت بڑی تعداد نکاح کے موقع پر ایک جو غلطی کرتی ہے ہم سے نہیں ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ وہ یہ کہ نکاح کے وقت دولہے کو اور دلہن کو کلمہ پڑھانا یہ باقاعدہ نکاح کے صحت کے لیے لوگوں نے اس کو واجب قرار دے دیا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا چونکہ یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ ایسا ایک واقعہ کل اتفاق ہوا ایک نکاح کے موقع پر کہ دونوں لڑکے اور لڑکی دونوں طرف کے لوگوں میں ایک لمبی بحث ہوتی رہی کافی دیر تک صرف اسی مسئلے کو لے کر کے کہ بھئی لڑکے والے اہلِ حدیث ہیں اور لڑکی والے دوسری مسئلے کے ہیں اب نکاح رکا ہوا ہے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ لڑکی کو پہلے جا کر کے کلمہ پڑھایا جائے اس کو کون جائے گا اور یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں مهم ہوتا ایسا کہ باقعدہ جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے وہ مولوی صاحب وہ عالم وہ باقعدہ لڑکی کے پاس جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں ان کو لے کر کے جاتا ہے اور وہاں وہ پورا پانچ چھ کلمے پڑھاتا ہے جو پورے پانچ چھ کلمے وہ پورا باقعدہ پڑھاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے آتا ہے پھر یہاں لڑکے والے کے پاس پھر اس کو پورا کلمہ پڑھاتا ہے پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے تو ایسا کی کافی دیر تک اس پر بحث ہوتی رہی اور لوگ باقعدہ آپس میں لڑائی جھگڑے تک کی نوبت کی مطلب تو تو ہمیں ہوتی رہی کہ بھئی ایسا کیسا نکاح ہے ایسا پیسا نکاح ہو جائے گا بگر کلمہ پڑھا رہے ہیں تو بہرحال یہ کی نکاح کے موقع پر ایک بہت بڑی یعنی بری بدات ہے بدات سعیہ کہیں آپ بری بدات نکاح کی صحت کے لیے کیا چیز ہر مسلمان کو جاننا چیئے کہ نکاح کی صحت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں بھئی نکاح کی صحت کے لیے ایک تو لڑکی کی رضا مندی لڑکی کی رضا مندی نمبر ایک لڑکی کا راضی ہونا اور یہ راضی ہونا کون پوچھے گا لڑکی کا جو باپ ہے ولی ہے گھر والے ہیں جو مہرم ہیں وہی پوچھیں گے تو لڑکی کی رضا مندی اور دوسرے ولی کی اجازت لڑکی کی رضا مندی ولی کی اجازت اور دو گواہ یہ چیزیں موجود ہیں یہ نکاح کی صحت کے لئے لازم ہے یہ چیزیں جس نکاح میں پائی جائے وہ نکاح ہو گیا اور اجابو قبول کرانا ہے کہ آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں اور ولی اجازت دے رہا ہے اجازت اس لئے کہ کبھی کبھی ولی موجود نہیں ہوتا ہے کہیں باہر ہے تو وہاں موجود ہونا اس کا ضروری نہیں ہے اگر مان لیجی باہر ہے کہیں دور ہے وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک آپ نکاح کر لیں اجازت ہے میری طرف سے تو نکاح ہو جاتا ہے ولی وہی رہے گا تو یہ کی ولی کی اجازت اور لڑکی کی رضا مندی دو گواہ یہ نکاح کی صحت ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں آیٹ کرنا ایک کلمہ پڑھانا پہلی بات دیگی ایک سے لے کر کے پانچ چھے کلمہ جو ہمارے سماج میں لوگ رٹاتے ہیں نا باقعدہ کتابوں موجود ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں پر بھی کسی بھی حدیث اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے بھئی کلمہ صرف کلمہ توحید ہے یا کلمہ آپ رسالت کہلیں کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ہم جو روزانہ پڑھتے ہیں کس میں پڑھتے ہیں نماز میں ہر نماز میں اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول بھئی کیا ہے میں نے یہی پوچھا کہ بھئی کلمہ کس کو پڑھانا ہے کسی کو مسلمان بنانا ہے ابھی جس لڑکی کو کلمہ پڑھانے کے لئے آپ بول رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہے کی نہیں روزانہ نماز پڑھتی ہے تو تشہدو میں پڑھتی ہے کی نہیں پڑھتی ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول تو سب حیران ہیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب ان کو پہلی بار سنیں پہ روزانہ ہر نماز وہ کلمہ پڑھ رہی ہے اب اس کو بول رہے ہیں کلمہ پڑھاؤ تو لوگوں نے کلمے کو نکاح کی صحت کے لئے لازم کر دیا ہے کون کیا ہے یہ ان ولماؤں نے کیا ہے ان نکاح پڑھانے والوں نے جو قاضی کے نام پر اس طرح سے نکاح پڑھاتے ہیں ان لوگوں نے اس کو لازم کیا ہے ان کو خود نہیں پتا کہ دین کا حصہ ہے یہ دین کی بیدات ہے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو اسے جاننا چاہیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ ہمارے نکاح میں نہیں آنا چاہیے اور زندگی میں نہیں آنا چاہیے اپنے نکاح کو بیدات و خرافات سے پاک رکھیں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بڑی بیدات جو دیکھنے کو ملی اور پہلے سے بھی ہے لیکن ایک سامنا کرنے کو ملا کہ لوگ جو ہے اس کے بغیر نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے تو بہرحال یہ جو ہے بچنا چاہیے اور نکاح کی صحت جو ضروری ہے اتنا رکھنا چاہیے اور جو چیزیں نہیں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں لوگوں کو بتائیں کہ غلط ہے یہ سب چیزیں اور کلمے میں جو پانچ ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے صرف کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں کلمے توحید اور کلمے دشالت بس وہی ہے تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نکاح کے تعلق سے چاہے اپنا نکاح کریں یا اپنے بچوں کا نکاح کریں تو کم سے کم بیدات و خرافات سے پاک رہیں اور نکاح کے وقت ساری شرطیں رکھ لیں کہ بھئی اگر مان لیجئے آپ کا مخالف یا ایسی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے یا ایسے شخص کے ہاں رشتہ ہو رہا ہے جن کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلکن جو ہے آپ کے مسلک پر نہیں ہیں الگ مسلک پر آپ ان کی لڑکی لا رہے ہیں تو پہلے ستائے کر لیں کہ بھئی نکاح ہمارے مطابق ہوگا پہلے ستائے کر لیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر مان لیجئے لڑکا اہلِ حدیث ہے صحیح مسلک پر ہے کتاب و سنت پر ہے نکاح کر رہا ہے لڑکی والے اگر مان لیجئے ابھی صحیح مسلک پر نہیں آئے تو پہلے ستائے ہونا چاہیے بھئی نکاح ہمارے مسلک کے مطابق ہوگا اہلِ حدیث کے مطابق ہوگا ہماری مسجد میں ہوگا آپ کچھ بولیں گے نہیں آپ اجازت دیں ورنہ آئین ٹائم پر پورے لوگوں کے سامنے لڑائی جھگڑے ہوں گلت بات اچھی بات نہیں ہے تو برحال یہ چند بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن